پہلی آیت جو ہماری علی فلام میم سے شروع ہو رہی ہے اس میں علی فلام میم حروف مقتعات میں سے ہے حروف مقتعات ان کو کہتے ہیں عام اس کے بارے میں جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے معنی صرف اللہ رب العزت کو معلوم ہے اور کچھ علماء یہ فرماتے ہیں کہ ان کے معنی صحابہ کے دور میں موجود تھے لیکن بعد میں پھر بھولا دیئے گئے اور کچھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے تو ایسی بہت سارے اقوال ہیں لیکن صحابہ سے بھی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی روایت نہیں ملتی جس میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا ہو اور اس کے بعد ہماری اگلی آیت ہے زالیکل کتاب اس میں کوئی شک نہیں اب یہ کون سی کتاب ہے یہی کتاب جو قرآن پاک ہے ہمارے پاس موجود ہے یہ مکمل ذابطہ حیات ہے یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہے کوئی عیب نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے یہ مکمل اتمینان ہے مکمل اعتماد ہے اللہ رب العزت کا آسمان کی طرف سے ایک صحیفہ ہے زندہ موجزہ ہے جو اس کو پڑتا ہے اللہ اس کو ثواب تو دیتے ہیں آخرت میں دنیا میں شفاہ ہے حق ہے عبادات کے لیے موجزات کے لیے فصاحت و بلاغت کے لیے ہم اس کو جس رو سے بھی دیکھیں جس طرح سے بھی دیکھیں یہ ہمیں ہر طرف سے ہر طرح سے مکمل نظر آتی ہے و دلل متقین یہ متقین کے لیے ہدایت ہے متقین پرہیزگار تقوے والے جو لوگ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگتے اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کے بتائے گئے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں یہ ان کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت اسی کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنی کتاب میں متقین کہا ہے جو ہدایت کے حصول میں کوشہ رہتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے ہدایت پانے کی ہدایت ان کو مل جاتی ہے اور اگر جو پانا نہ چاہے تو آفتاب اپنی جگہ عالم مہتاب سہی لیکن جس کی بسارت ہی ضائع ہو چکی ہو ان کے لیے تیز سے تیز شعابی بیکار ہے یہ کال ہے مولانا عبد الماجد دریابادی صاحب کا یعنی ان کا کہنا ہے کہ سورج اپنی جگہ پوری دنیا کو منور کر رہا ہوتا ہے پوری دنیا میں روشنی پھلا رہا ہوتے لیکن جس کی بسارت ہی نہیں ہے جس کے پاس آنکھیں ہی نہیں ہیں تو اس کو اس سے کیا غرض اس کے لیے تیز شعائیں بھی بیکار ہیں اسی طرح زمین اگر مردہ ہو چکی ہو بنجر ہو چکی ہو تو اس میں آپ جتنا مرضی اس کو پانی دے لیں جتنے ہی مرضی اس کو خاد لگا لیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ بیکار ہے اور تقویٰ ہوتا کیا ہے تو اس کی ایک مثال ہے حضرت عمر نے حضرت عبی بن کعب سے پوچھا تھا کہ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں تقویٰ کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ جب آپ کانٹوں والے راستے سے گزرتے ہیں تو آپ کیسے گزرتے ہیں انہوں نے فرمایا میں اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے گزرتا ہوں وہاں سے کہ میرے کپڑے جو ہیں وہ اس میں آڑ نہ جائے پھنس نہ جائے تو آپ نے فرمایا بس ایسے ہی تقویٰ ہے کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے تقویٰ والا ہوتا ہے وہ اسی طرح دنیا سے گزرتا ہے کہ میں کہیں اس دنیا میں بھنس نہ جاؤں میں اس دنیا میں نہ پڑ جاؤں اور میرا جو اصل سرات مستقیم ہے جو میرا سیدھا راستہ ہے میں اس سے بھٹک نہ جاؤں تو متقین ہوتے کون ہیں متقین کی صفات کیا ہیں اللہزینا یؤمنونا بالغیب جو ایمان لاتے ہیں غیب پر یہ متقین کی پہلی صفت ہے ہم اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھیں ایمان لے کر آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دیکھیں ہم ایمان لے آتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے چیزیں ہیں اللہ کی ذات اللہ کی صفات اللہ کے ملائکہ وحی جنت دوزہ قیامت کے احوال یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نے دیکھا نہیں لیکن ہم ایمان لے کر آتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ مومنین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اقامت سلات دوسری ان کی متقین کی صفت ہے اقامت سلات کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں یعنی وہ زبان اور دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں سلات کا معنی ہوتا ہے دعا برکت اور رحمت تو وہ دنیاوی زندگی کی آلائشوں اور ان کے گناہوں کے بعد اس میں پڑے نہیں رہتے توبہ کی کوشش کرتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں ظاہری طور پر اچھے طریقے سے قائم کرنے کا مطلب نماز ادا کرنا اس کو پڑھ دینا اس میں اور قائم کرنے میں فرق ہے قائم کا مطلب ہے کہ مکمل طور پر خوش و قضو کے ساتھ دل اور ظاہری جو آجان ہیں ان کی مکمل خلوص کے ساتھ اگر آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو اس کو کہا جائے گا نماز قائم کرنا نماز دین میں ہمارا پہلا فرض ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون کہا ہے مومن اور کافر کے درمیان نماز ہی ہے جو فرق کرنے والی ہے تیسری جو چیز بتائی ہے ایمان والوں کی خصوصیت متقین کی وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کہ وہ اللہ کے راستے میں صدقہ قیرات اور زکاة ہر طرح کی چیزیں خرچ کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو مال دیا ہے پاکی زمال وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں پر مستحقین پر یعنی ہر وقت وہ دوسروں کی فکر میں ہوتے ہیں اور اس کی یہ مالی عبادت بھی ادا ہو جاتی ہے متقین کی اس کے بعد والی صفت ہے کہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں کتابوں پر ایمان لانا یہ ہے کہ صرف اور صرف قرآن پاک پر ایمان لانے سے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو جاتا مسلمان ہونے کے لئے یہ شرط ضروری ہے کہ ہمارا ایمان اپنی کتاب قرآن پاک پر بھی ہونا چاہیے اور جتنے انبیاء پہلے گزر چکے انہوں کے پاس جو بھی کتابیں آئیں جو بھی صحیفیں نازل ہوئے ان سب پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ تمام کے تمام سچ تھے برحق تھے تب ہمارا ایمان جو ہے وہ کتابوں پر مکمل ہوتا ہے تو یہ بھی متقین کی ایک صفت ہے کہ وہ کتابوں پر ایمان لاتے ہیں پھر آخرت پر یقین رکھنا متقین کی آخری صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں اس عقیدے کو بار بار قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم دنیا میں دل نہ لگائیں ہمیں آخرت کی فکر ہو ہمیں پتا ہو کہ ہم نے ایک وقت ہے جس کے بعد ہم نے دوبارہ اٹھائے جانا ہے اللہ نے انسان کو بنایا لیکن بنا کے اس کو آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ جیسے دل کرے ویسے زندگی گزارو اور اس طرح اگر زندگی گزاری جائے تو پھر عقل اللہ نے جو انسان کو دی ہے اس کا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے اللہ نے انسان کو علم دیا ہے عقل دی ہے اللہ نے انسان کو بتایا ہے کہ اپنی ذات کو پہچانو اپنے رب کو پہچانو تمہارے پاس ایک مقررہ وقت ہے یہ ہمارے پاس امتحان سے پہلے کا ایک ٹائم ہے جس میں ہم نے اپنے آنے والے امتحان کی تیاری کرنی ہے تو اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ ایک مقصود ٹائم ہے اس کے بعد تم نے اپنی اس زندگی کے بعد ایک نئی زندگی میں جانا ہے جہاں تم نے امتحان دینا ہے محاسبہ ہونا ہے ہر عمل کے بارے میں پوچھ ہوگی کسی کے ساتھ اچھا کیا ہے اس کا عجر ملے گا کسی کے ساتھ برا کیا ہے تو اس پہ عذاب ملے گا ایک دوسرا عالم اللہ تعالی نے ہمارے لئے بنایا ہے جہاں پہ انشاءاللہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہاں موت نہیں ہوگی صرف زندگی ہوگی اور ان تمام عامال کا جو ہم نے دنیا میں کیے ہیں ہمارا محاسبہ ہونے کے بعد ہمیں جزاؤ سزا دی جائے گی اور ان چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو اس طرح کے عصاف کے مالک ہیں وہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں وہ کامیاب ہیں دنیا میں بھی کامیاب ہیں وہ اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں یعنی ان کو سرٹیفکیٹ مل چکا اگر ہمارے اندر یا جس بھی شخص کے اندر یہ تمام کی تمام صفات پائی جاتی ہیں تو اللہ تعالی ان کو خوش خبری دے رہے ہیں ان کو فرما رہے ہیں تمہارے لئے میں نے بہت کچھ تیار کیا ہوا ہے تم آوگے تو اتنی ساری نعمتیں ہیں میرے پاس اور یہ سب کچھ جو ہے یہ ہدایت کا اصل ذریعہ ہے کہ اس سب پہ ایمان لانے سے ہم ہدایت یافتہ ہیں اور کامیاب ہیں